مردہ سکر حردہ دیاوان شریف گروہ رام داس گوننگاہ مردہ سکر حردہ دیاوان شریف گروہ رام داس گوننگاہ سکر حردہ دیاوان نمکار جوری نمکار جوری شریہار کرشن منائے بہوری تیگ بہادر پرمکر پانا بہوری نمکار پاناہ بہوری نمکار پاناہ نمکار پاناہ تیگ بہوری سکر حردہ سکر حردہ نمکار پاناہ جس میں امرت گیان ہے ایمانک پگت بیراغ شری گرو گرانت صاحب ادرد بندوں کا انراغ شری گور سبد کمال جن جیتے پنچ بکار تن سنتن کو بندنا سر چرنن بارتار ایک انکارا ست گرو تے پرساد ساچ ہوئے واہ گرو جی کی فتح بگن بنا سن سوئے واہ گرو جی کی فتح بگن بنا سن سوئے ساتھ نام سری واہ گرو ساہب جی دوہرہ پتھر تے نٹھرو عدک نانک قدلی کو ملن پاؤن جوے دے خید پتھر تے نٹھرو عدک واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح سچے پاتشاہ دین دیال ست گرو جاگ دی جوت تن صاحب شری گرو گرانت صاحب جی مہارات حجور دی پرمدیہ صدقہ ست سنگردہ پویتر سما اکانو پرابت ہویا ہے مہارات جی دے پویتر تے حاسدی لڑی بارکتھا آو پیار شردہ نار سرون کریے سچے پاتشاہ تنگر نانک صاحب جی مہارات حجور تا ادارتہ بڑا صبح ہون کر کے مہارات جی نے ایک سنتنا لوٹا ہتے سوینے دی شاہب پیٹ کر دتی گریب نواز سچے پاتشاہ جدوں کار آئے ہیں پتہ جی نے ویخ کر کے بڑا روس کیتا بڑے گسے بچا کر کے بڑے ہی درواک کہے ایک علل رائے جی نو کسے نے جا کر ادا سدھتی اس میں رائے بلار جی نے بابا کارو جی نو بڑی شیطی ہی اپنے کوڑ بلایا ہے تے بلا کر کے کی بچن کے اندیہ جمعیقے اتحاس آرہا ہے پیار شردہ نار سچے پاتشاہ جیدہ پیپتر اتحاس منہ کاغر کر کے سرن کریے حجور دے ویتر چرناندار تیان کر دے ہوئے آنکھو جی ستنا شریح وہے گروہ ساہب جی ستنام شریح وہے گروہ ساہب جی ستنام شریح وہے گروہ ساہب جی ستنام شریح وہے گروہ ساہب جی دو ہرا پتھر تے نٹھرو ادک بھرائی بلا کر کے بابا کاغو جی نو آکھیا کہ پتھر نالوں میں بہت زیادہ جڑا ہے وہ سخت ہے تو ہٹا دے لے جال مام باچ کم پہید تھے میرے کہہ بچن جڑے ہوتا جالدی طرح ہن کہ میں بابا کاغو جی تو اٹھے تے اثر کر سکتے ہے جو میں جالدہ اثر پتھر دے نہیں ہندہ اے میں میرے بچن جالدی نہیں آئیں تو ہٹے مانروپی پتھر دے کہ میں اثر پا سکتے ہن نانک قضلی کوملم تے گرو نانک صاحب جی مہرائی تاں کے لے دی طرح کومل ہن پاؤں نے جوے دے کھید جو میں نیڑے ہوئے بیری دے کے لے دا روک تے جو میں کبیر جی نے میں کیا وہ چھول ہے وہ چیری ہے اس پکار میل نہیں نہ بندہ جدوں ہوا جڑی ہے وہ چل دی ہے تے کھیلے دے روکھنو کھید دندی ہے دکھ دندی ہے بابا کالو جی نے یوں کہندے ہے کہ تسی کے لے دی طرح جو کومل ہن گرو نانک صاحب انہیں اپنے بچنا روپی جڑی کٹھورتا روپی ہوائے او دے نڑکھید دندے اور دکھ دندے ہو سوئیہ نانک تات کہیں تب بات سنو تے دوں گرو نانک صاحب دے پتا پا بابا کالو جی تے سمیں کہن لگے پیر آئی جی سننا کرو کر چھاپ ہوتی سودھنا ہی تے ہاتھ دے بچے ایک شاب سی کی سونے دی میں نو دی کوئی خبر نہیں پتا نہیں ہے جانت نہ ہے نہ کاہ کری میں نہیں جانتا کہ او شاب دا کی کیتا ہے ایک لوٹا سی گا تے ایک شاب سی سونے دی نہیں میں نو پتا کہ اس دائنہ نے کی کیتا ہے کہ گیر دئی کے دئی کے سپاہی کہ تے سوٹ دتی ہے کہ جان کسے دے پاس دے دتی ہے ہاؤ انمان تے جاند ہاؤ من میں اپنے مند اندر کیا بھالا کے انمان لا کر کے اس گل نو جاندہا گوستی نت فقیرن کا ہی کہ اے سدا فقیران نڑ گل بات کر دے رہن دے انہ دی چرچہ جڑی ہے او سادو سنتا نڑ ان دی رہن دی انہ نڑ انہ دا میل ملاب ہے دیتن کو نا بتاوت ہے دیتی لگ دی ہے کسے فقیرنوں کسے سنتنوں پر میں انہوں نہیں داست دے ہن پون ٹوشن تارت ہے مخماہی جدو میں پوچھ دا ہاں پھر مختوں چو پتار شٹ دے ہن ہاؤں کہتے یہ کمائے کے آنت کین دی میں تا یوں کینے جے کتوں کمائے کر کے ہی لے آن خووت ہے نا بچار کرا ہی کہ جے انہوں کھون پاو گوا دین تے پھر میں کوئی بچار بھی نہ کرا جو اس بیعث سمان ہوتے جڑے عمر وچ انہ دی جڑے سی بالک عمر وچ برابر سن کار کار سمبھار لئی سبتا ہی انہ سارے بچیاں نے آپ کو اپنے کرا دا سارا کم جڑا اسام لے آئے اور نہ جانت کاج کچھو اے ہے موڑتا کوئی یہ کم کرنا نہیں جان دے ہن دیون کو سبتے سرسا ہی کہ دین میں چھے سبتوں اگے ہے پاو جے کسے نو دینا ہے تو کوئی نہ نو پتا ہے کو گل جان دے ہے سب تو اگے ہو کر کے جڑے ہے یہ دین نو بڑے داتے ہن تہان میں صدگرو جی داتے ہی پربابا کارو جی یوں سنسار کا سوچ رکھ دیا ہویاں رائے جی پاس اپنا روس جڑا ہے وہ جاہر کر دے نے کھٹ نہ چاہت میں اے کی کب بڑے نہ دی کمائی جڑیاں نہ کھٹی وہ نہیں چوندہ ہاں کدے بھی آپ کمائے کے آپ ہی کھا ہی یہ آپ ہی کمائ کر کے تے آپ ہی کھان جو کہ جڑیاں ہو جان یہاں نہیں پتا کہ یہاں سارے سنسار نو ہی رجک داتا نے سنسار دے اور جی دے دین والے ہن پر پرم پی آہ ہوئے نا یہاں شریگرو جی نورت کر دین تہاں پھر جان لین مارائی دی مو جی ہے نا سچے پاتشاہ دے پتا جی یہاں کہہ رہے رائے بلار جی نو کہ جے اے کماؤن تم انہوں نہیں لوڑے نہ دی کھٹی دی پر آپ ہی کمائ کر کے جڑا ہے وہ کھان رائے جی موہ گناہ وچار ہو ہی رائے بلار جی دسو میری کی گلتی ہے میرا کی گناہ ہے وچار کرنا کرو کاؤ لگ ہوئے نباہ کیا ہی تے اینا نڑکدوں تک ہن میرا پھر گجارہ ہوئے گا نربا ہوئے گا جس طرح ہاں مر ہاں تب کیوں نب ہے جدو میں چڑھائی کر دیا مانگا تے پھر اینا دا نرباہ گجارہ جڑھا ہو کمیں ہوئے گا کمیں نرباہ ہوئے گا اب بیس جوا نہ کارک ماہی ہون جوانی دی عمر وائے تے کوئی بھی کام نہیں کر دے ہن رائے بلار وچار کہیں رائے بلار جی نے تے سمیں وچار کر کے اے گال کہنا کی تے نترار ہوئے تمہرے کار ماہی کہ بابا کارو جی تو ہٹے کر دے وچھ نتا پرتیے چگڑھا رہند آئے نانک کو اب تام جے رام پھڑا یوں کرو تسیں کہ گرو نانک صاحب جی نو جا رام جی دے کارو جو سلطان پر وکھے کہے او مام مان پٹھاؤ تہا ہی میرا کہہ مان کر کے اُتھے پیج دینا کرو اے نانو رس سون دور پاک کہہ نت ہی کیونکہ گسے بچا کر کے تُسیں کھوٹے بول نتا پرتی کہیں دے ہو دکھ نانک رانج صدا کرما ہی کاروچے گرو نانک صاحب نو پھر سن کے دکھ ہندہ ہے جس کر کے اُن آدھے مندے اندر بھی رانج رہندہ ہے اس پرکار صدا ہی تُسیں جڑا ہے گسے بچا کر کے دور پاک بول دیں دے ہو نہیں میل بن دا بابا کالو تیرا تے گرو نانک صاحب جی دا جم پورب پچھم دوے نار جاہیں جمیں پورب آتے پچھم نو دو منوکھ جڑے جان والے ہیں کمیں ایک پورب نو جان والے ایک پچھم نو جان والے تو ہڈا جڑا مانو ہے وہ سنسار والنو ہے گرو نانک صاحب جی مہرائے اوتا مکتی داتا ہن پر مارتھ والنو انا دا سنسار نو تیا کر کے من میں کمیں تو ہڈا میل ہو سکتا ہے من لول پتا تاہیں ادارتے تو ہڈے من دے اندر لالچ ہے مایا دا تے انہ دے من دے اندر ادارتا ہے وہ داتے ہو کر کے سب کو جو بند دندے ہیں انہ دا من کمل ہے انہ دے من دے اندر ادارتا ہے سب دے پرتی سنت صبائے صدا کرنا ہی سنت صبائے انہ دا تے صدا کرپائی کر دے نے پن سیوک پیج بلائے کے نانک پھر اپنا ایک نوکر سیوک پیج کے رائے بلار جی نے گرو نانک صاحب جی مہرائے نو بلونا کیتا پاس بسائے کے سادر پراہی تے پور بٹھا کر کے بڑے صدقاب نڑ رائے جی تے سمیں کہن لگے دوہرا پتیا میں لکھ دے ہاں کہن لگے کے میں پتر کا جڑی ہے وہ لکھ دن دا ہاں جاوو پر سلطان نانک صاحب جی نو رائے جی کہیں دے تسی ہنا سلطان پر نو چلے جاوو برچوہ کے سکھ پائے ہاں او تھے سکھ پا کر کے توہڑا دل جڑا لگ جاوے گا او تھے توہڑا من پرچ جاوے گا سکھ پا کر کے کالو کرہ ندان کے اے تھے توہڑے پتا بابا کالو دی جڑی کلہ لڑائی ہے چگڑا اوہی مک جاوے گا اوہی انت ہو جاوے گا چگڑے دا سور تھا احبت کہہ کر رائے اس طرح اس طریقے نڑ کہہ کر کے رائے بلار جی پاتی لکھی جرام کو جی رام جی دے نام دے ہوتے رائے بلار جی نے پتر کا لکھنا کی تے نانک تم ٹک آئے کی لکھیا پتر کا وچہ کہ میرے پیارے گرو نانک سیب جی اے جارام تیرے کڑھا رہے نے پاگ وڈے نج جانیے آپ نے وڈے پاگ تسی جاننا کرو جانگ چھاند جتی سیب ہو ہے کرو آپ یا کی جنی میں تو ہڈے کو ہو سکے انہ دی پاپنا لاکر کے سیوا کریو اے رائے بلار جی پتر کا وچہ لکھ رہے ہیں شردان آڑا لکھی رائے ایسے پیو پریم چھاکی اس طرح رائے جی جدوں لکھ رہے ہیں تے پریم دے وچہ لکھ دیاں ہویاں دا ہی من جڑاو گاد گاد ہو گیاں اس پرکار پریم دے وچہ رائے جی مہراج سچے پادشاہ جی جڑی پتر کا دیو تے جو لکھ رہے ہیں تے او لکھ دیاں ہویاں ای من دے اندر پریم شا گیا ہے دائی ہاتھ میں ہیر روپنگ دیالا دیالو صدگرو جی دا صروب ویخ کر کے پھر او پتر کا جڑی سی صدگران جی دے ہاتھ وچہ رائے جی نے دینا کی تے بلائیو مجھے سنگ دینے کرپالا تے فائی بالا جی کہیں دے میں نو پھر بلالیا کرپالو صدگرو جی دے نال پی جنواستے پریو پھر امکن مکھنگ لین چومن تے جب فی وچ پار کر کے رائے جی نے گرو نانک صاحب جی نو پھر مستق جڑا سی او چمنہ کیتا مجھے نین نیرن گری بوند پومن تے اکھا مچو نیترہ مچو تے سمیں نیر ویہ تریا تے اتھروان دیاں بوندہ جڑیاں سی رائے جی دے تے سمیں نیترہ مچو نکڑ کے ترتی دے او تے ڈگیاں نے منو بیوگ پیرن رجے میں سماوے جڑی سدگران جی دے وشوڑے دی پیڑا ہے نا اے رائے بلار جی دے من دے اندر بہت پاری پیار دا اوشارہ آیا تے سدگرو جی دے وچڑوں دی پیڑا جڑیاں نا او رائے جی تو سہاری نہیں گئی جاننا کرو چکھنگ دوار آمے باہین سو آوے تے چکھنگ دوار جڑے نیترہ دے دوار ہن او نا دے راہی اے پیڑا جڑیاں نکڑ کر کے باہر پر گٹ ہو رہی ہے اندر میو نہیں سکی اندر سماہ نہیں سکی اے پیڑا تے نیترہ راہی اتھرو بڑھ کر کے اے پیڑا جڑیاں بیوگ دی بچھوڑے دی باہر آگئی ہے دلاسا دیو ہے تریو ہاتھ سی سنگ تے سمے رائے جی نے دلاسا دتا تے مارا سچے پادشاہ جی دے کیونکہ بجرگاں مانگو ہن نا تے رائے جی نے سیستے ہاتھ رکھنا کیتا بیدا کین پریتن بہوٹی چھتی سنگ تے بہت پریم دے نال پریت دے نال راجے رائے بلار جی نے گرو نان سیب جی مہرائی نو ودا کرنا کیتا کہے تام ماتا ملی اثر ڈاری جدوں کا عویت گئے مہراج ماتا ترپتا جی ملے نیترہ چوہنجو کیر رہے نے بیتا تا گتن نا لکھی جائے نیاری کہے لگے ہیں پرمیشر اے تیری گات نیاری ہے نئی لکھی جاندی نئی جاندی اے تیرے کاؤتک اسچار جہن نیارے ہن ایکن تات میرو بیو گنسو کینوں اے کوئی میرا پتر تے او بھی میرے نالوں بچھڑ چلے اے بچھوڑا پا دتا اے نا دیوان سہاریو نا دیکھان دینوں نہونی نے نہیں سہاریا تے مینو دیکھن مینی چنگی طرح دتا میں تا رج کے درشن مینہ کیتے یوں ماتا جی دا ہردہ ہے نا پیار والا کین دے اے کہ یوں یہ کی پانا ہویا کہ میں تا چنگی طرح درشن مینہ کیتے ہن بڑے انک میں سیت سواسن نکارے اپنے گاڑوچ لے کر کے ماتا جی تے سمیں تھنڈے تھنڈے لمیں سواس لیں دے یار بڑی پیر ماننو ہوئے پران نیارے بہت پاری پیڑا ماتا جی دے مانوچیوں مسوس ہو رہے جمیں پران ہی شریر تو واق ہو چلے ہو نا کہو تات تیرے بنا کیسے جی وہ کین لگے ماتا جی ہے پتر نہ نکل تو ہڈے تو بنا میں کس طرح جیوانگی سہے ہو جائے نہ ہی بکھے کور پیوان میرے کڑوں سہاریاں نہیں جاوے گا تو ہڈا بشوڑا میں تا جیر کور کے پی کے جی میں مر جا مانگی کیا میں نہاروں سو پاچھے اکا کی میں اکلی پچھوں کی بیکھاں گی کردے اندر گھتو سون ایک کو سمی پنگنا تاکی ایک کو ایک میرا پتر تیو بھی میرے کور نہیں ہوئے گا کری بندنا مات کو روٹ چھوڑی مارا جی نے پھر جس طرح ہنے جو کچھ سچے پادشاہ جی آپ ہی سارا ورطارہ ورطارہ رہے ہیں رائے جی نے سچے پادشاہ جی نو یوں جڑا ہے سلطان پر جان باستے بینتی کردتی ہے تے یوں صدقران جی نے پھر ماتا جی نو نمشکار کیتی ہے تے برا کردیاں ہویا ہی ماتا نو چھڑ کے پرے ہنے پتا کو نمو کین دو ہاتھ جوڑی دو میں ہاتھ جوڑ کے سچے پادشاہ جی نے اپنے پتا جی نو نمشکار کرنا کیتی ہے سخا کو ملے جو ہوتے بال پیارے جڑے مہراج جی دے سخے مطر ہنے بچپندے بڑے ہی جڑے بال پیارے ہیں صدقران جی نو انہا اپنے بچپندے مطرانوں صدقران جی اکواری پھر تلونڈی ویچ بچر کے مہراج ملے ہیں سب نو جا کر کے مجھے سانگ لے پھر پن تھنک دارے پھر پائی بالا جی کہیں دے میں نو نار لے کے مہراج سچے پادشاہ سلطان پور دے رستے نو چال پے ویخیتے ویراغن ویچارن کہانی مہراج ایسی کہانی ایسی کتھا اپنے مخ تو کہیں دے تُرے جاندے ہیں جنا بچنا دے سننڈ وشیاں تو براغ پیدا ہو جاوے وشے جڑے آئے وہ کوڑے لگن لگ جان تے مندے اندر براغ پیدا ہو بے یہو جے بچن شری گرو جی اپنے مخ تو کر دے مگن جات پاک ہے پلے مخ دانی پلے بچن سد گرو جی جو مگتی دے داتا ہن گرو نانک صاحب جی رستے تے تُرے جاندے ہوئے سد گرو جی اس طرح دے بچن اپنے شری کندھتوں کہیں دے نے پوری نیرانی کٹی باٹ ساری سارا راستہ جدوں لنگ گئے تے ساری باٹ جڑی سی کٹی گئی تے یوں جڑی سلطان پر نگریہ و نیڑے آ گئی پرویشنگ بجارنگ کی اوہیر چاری سچے پاتشاہ بجار دے اندر پرویش کی تا پائی بالا جی کے اندے بود سندر بجار بے کھے آ گئے تام جے رام دے دین رائی دے دیاں دے رائے راجہ سروپ سچے پاتشاہ گرو نانک صاحب جی جے رام جی دے کار پہنچ گئے تب اے نان کی سودری دیکھتا ہی مہارات جی دے وڈے پہن بے بے نان کی جی حجور نو جدو آیاں بے کھیا بڑے ہی چاہ دے نار دوڑ کے آئے سچے پاتشاہ جی دا ستکار کرنو آستے او بے پیر بے آنکے سیس تاریو حجور دے دوان چرنا تے آ کر کے بے بے جی نے تے سمیں سیس تارنا کیتا مطھا ٹے کیا نم شکار کیتی دیا این یاؤ دیکھ بینن اچاریو تے دیا دے کار گرو نانک صاحب جی نے اس طرح بے بے جی نو کر دیا ہویاں ویہ کے حجور نے اپنے مکھ تو بچن کہنا کیتا ہاں وڈی سودری موہ تے بیس تیری کرو بندنا یوگتا ہے سو میری اے تا تواڑے چارنا تے نم شکار سنو کرنی چاہی دیا ساڑے لئے یوگ ہے کہ ایسی تواڑے چارنا تے نم شکار کریے تسی ساڑے نارو عمر وچو بڑے ہو اب پوٹھی قریبات یوگ گونا ایسے تسی پوٹھی گال کیتی ہے اے تہاں نو یوں کرنا یوگ نہیں ہے کیوں سودری جو اب ہے آپ جیسے جس طرح ہے بے بے جی تساں اے کیتا ہے نا پینڈ جی اے تہاں جس طرح کیتا ہے تہاں نو یوگ نہیں ٹھیک نہیں تساں کیتا ہے کہے نان کی ساچ جیسے بکھانی بے بے نان کی جی اگوں کہن لگے کہ سچے پادشاہ ٹھیک ایسے ترین ہیں جس طرح آپ جی نے موکھتوں کیا ہے نا یہ سچ گال ہے جو آپ کہیں دے ہو جوئی ہوئے پراتا کہو سو پرمانی جی تا آپ کلے پرائی ہو وہ تا پھر تا میں تو ہڈی کہی ہوئی گال نو مان جامہ نہیں پراتا کہ جگن ایس پہ کھو مہرائی تسی تا کسی دے پرامی ہو سچے پادشاہ تسی تا جگت دے مالک ہو جو مہنو تسریہ ہے جو میں بیکھ رہی ہاں بے بے نان کی جی نے جدو گروہ جی دا درشن کی تا سی نا جدو مہرائی اوتار تاریہ سی سچے پادشاہ جی نے درشن کر دیا ساری بے بے نان کی جی پرتیت ہو آئی سی کہ گروہ نان صاحب آپ خود نرنکار ہن ایسے کر کے بے بے نان کی جی پہلے سکھ ہون دا مان پرابت ہے سچے پادشاہ جی نے کیولا اپنا ویر کر کے نہیں جان دے نرنکار کر کے جان دے تے بے بے جی مکھتوں کہیں دے ہن نہیں پرانت کا کے جگن ایس پہ کھو میں تا تہاں نو جگت دے ایش مالک ہو رہی ہیں تسی کسے دے پراہ نہیں ہو ردیں اپنی میں نہ پراتا پہ لکھو میں نہیں ایک اللہ جان دی کہ تسی کلے میرے پرائی ہو نہیں تسی تا آپ خود پرمیشر ہو نہ آدم نہ انتن بے انتن سروپن نہ تو ہڈا کوئی آد ہے نہ کوئی انت ہے بے انت سروپ ہو آپ تو ہنو جانیاں نہیں جا سکدا پتا ہے نہ ماتا نہ بندن انو پن نہ تو ہڈی کوئی ماتا ہے نہ تو ہڈا کوئی پتا ہے نہ تو ہنو کسے پرکار دے سنسار دے اے رشتیاں دے بندن ہن آپ اپما تو رہت ہو آپ دے شروپ دی اپما کہی نہیں جا سکدی نجنگ اچھتے دے ہتاری دے آلن اے دے آلو نرنکار جی آپ نے اپنی اچھا دے مطابق اے گرو نانک سہوالا شریر تارن کیتا ہے اداران مندن جگن جی و جالن جڑے سمود جگت دے جی بھننا جڑے مندی برتی نو تارن کر چکے اے انہاں ادارن لئی انہاں دا پلا کرن لئی ہے واہ گرو ہے نرنکار آپ نے اوتار تارے آئے کلی کار ماہی بیتھارو سو چالی کل جگ دے اندر جڑی چنگی ری تی انا انہاں فلاون لئی مریادہ نو ستھابت کرن لئی آپ آئے ہو مٹاو کو پنثن کو دنبن کو چالی آپ جڑے کو پنث ہے کھوٹے پنثو ہے تے کھوٹے جڑے پکھانڈ ہن تے اس پرکار کھوٹیاں جڑیاں لیتا ہن انہاں نو ناش کرن لئی آئے ہو صدا ایس ہی موہ کو دان دی جائے ہاتھ جوڑے بے بے نان کی جی نے شری گرو جی دے گے تے بینتی کیتی ہے کہ منو اس طرح دا صدا دان دے ہو کہ تو ہڈا سروب نہ منو قدے بسرے مدنہ بسارو کب ہے یو پرسیج جائے اس طرح میرے تے صدا پر سنتا تارن کر کے رکھو قدے بھی میرے مات بچوں نشچانہ بسرے آپ جی دا صدا میں نو ساکھ آت رہے اتے مد جہرام آئو تہا ہی انہیں وچنوں پائیا جہرام جی بھی چل کر کے او تھے آگئے سوسا نان کی سو ملے بیس جا ہی جتھے آپ نے وڈی پین بے بے نان کی جی نڑ مل کے مہاراج بچن کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہن سچے پاتشاہ جی جدھوں پائیا جہرام جی آئے ہیں اٹھے بندنا کو نہارے جہرام آن مہاراج آپ نے پائیا جی دا صدکار کرن لے جہرام جی دا حجور پتھن لگے ہیں اٹھے ہیں تھوڑا جیا تے جہرام جی نے جس سمیں بکھیا مہاراج نو اٹھ دیا ہویا ہٹایو انہیں آپ کی نی پرنامہ حجور نو اٹھنو روک دیا ہویا ہٹا کر کے جہرام جی نے آپ صدقراندے چرنا دیو تے پرنام کیتی ہے نم شکار کیتی ہے جہرام جی نو یہ ڈی بڈی شردہ ہے کہ سچے پاتشاہ جی مہاراج نو پرمیشر صروح جان دے نے کہے بین جہرام تام بونیتا جہرام جی ہاتھ جوڑ کے کین لگے مہاراج ساڑھا کاری پوٹر ہو گیا پہو آبنے تے اڈیکن تنیتا آب دے آون نرک پوٹر ہو گیا کارا سی تنیت اڈیک دیسان کے قدوں آب آب ہو گے نحالن کیوں موہ دینوں ددارن مہاراج نحال کردتا آپ نے منو درشن بکش کے اہو سنت روپن انوپن دیارن آپ سنت سروپ ہو اپما تو ریت ہو آپ دیا دے کرو پھر سچے پادشاہ آپ دی اپما نہیں کئی جا سکتے چہو پوششن جیس تیسی ہنڈا ہو جس طرح دی آپ انوپشاکاں چاہی دیاں اسے طرح دے بستر ہنڈا اونا کرو رچے جور دے سو پری پاندھ کھاو تے جو تو ہڈے منو چچھا ہے پدارت دے شکن دی جو روچی ہے اس طرح چنگے طریقے نلپدارت شکنہ کرو رہو بیٹھ آپن نکیتن تمہارو آپ ریتے ہنڈا بیٹھ کر کے سڈا پلا کرو ایک کاری تو ہڈا ہے کرو سنت سنگن سو نام اچارو تے وائح گرو دا پرمیشر دا نام اچار کے صدایت ساتھ سنگت کرنا کرو دوہرا آسبد مل کر پرسپارا آپس دے وچے اس طریقے نال مل کر کے دوئے دیش اور ہر کھائے دوہاں پاسیاں ملوں ہردے بڑے پرسان ہوئے شری گرو جی بھی پرسان نے ماتا وائح گرو بے بے نان کی جی بھی اتے باہیا جی رام جی بھی بہت خوش ہوئے نے سری نانک سو پرکاش کو تان گرو نانک دیو سچے پاتشاہ جی دا جو اے جیون تے ہاسدہ گرند ہے گرو نانک پرکاش پورن کھوڑ ستے آئے یہ دا جیڑا کھوڑ سسوڑ ماں دے آئے نا کبھی راج کے اندے سم پورن ہویا ہے دوہرا رام داس سری ساتھ گرو ہونے اگے ستار ماں دے آرامب کردے ہوئے تان گرو رام داس سچے پاتشاہ جی مہرائی دے پوتر نام دا منگڑا چرن کبھی راج کردے آئے سچے پاتشاہ تان گرو رام داس سیف جی دی پوتر استتی کردے ہویاں شری گرو جی دے چرنان پرس دے ہن رام داس سری ساتھ گرو تان گرو رام داس سچے پاتشاہ جی شری شرومنی سات گرو گرو نانک دیو سچے پاتشاہ جی دا چوتھا سروپ داسن کے سخ راس سچے پاتشاہ مہراج اپنے داسا سیو کا واسطے سخان دی را سی ہن مہراج سخان دی کھان ہی ہن گرو رام داس سچے پاتشاہ جنہ جنہ نے داسا پاہ اتار کے آپ جی دے درتے سیوہ کیتی ہے نا وہ کدے بھی کھالی نہیں گیا چاہے پاہی آدم بھر گے سی گے سچے پاتشاہ جی مہرائی دے درتے دو سیوہ کیتی گریب نواز سچے پاتشاہ جی مہرائی دے سیوہ کرنے کر کے پاہی آدم جی جڑی سی چوڑی پر گئی گریب نواز سچے پاتشاہ جی تو پتر منگیا مہرائی سچے پاتشاہ نے کیول پتر نہیں دیتا آخیا اپنی پگتی دی آنچ جو دل نے ادا نام پاہی پگتو رکھی برم گیننی بخش دیتا سچے پاتشاہ نے آخیا ساڑے دار کا امنا صدا تیری ونچ جڑی رہے گی ساڑے جڑے اسی سروپ تارانگے ساڑے ناڑ سیوہ کرے گی تیری ونچ تیرہ پتر ساڑے ستمیں سروپ تک رہے گا یوں گروہ رامدہ سچے پاتشاہ جی داساں واسطے تو سکھان دی راہ سی ہن مہرائی سچے پاتشاہ داساں کنوں سکھ ہی نہیں مکدے جنہ نے مہرائی دی داسا پاوتار کے گروہ رامدہ صاحب جی دی سیوا کی تی یم پاسن کے اطراس کو جڑیا جمادیا پاسن پاہیا ہن جڑا جگت ہونا تو دردہ ہے جمادیا پھانیا بڑیا دکھدائی جو ہن گرت چھلک مہین آش آپ نے سیوک دیا چھر ماتر سمیں جامدیاں فانیاں توڑ دینوارے ہیں تان گروہ رامدہ سچے پاتشاہ جی مہرائی جنہ دا نام یہ ڈاپ پر تاپی ہے کہ نام دے اچار نہ کر دیا ہی جمادیاں فانیاں گاڑ بچوں ٹوٹا جاندیاں ہیں سچے پاتشاہ جی مہراج آپ نے سیوک دیا جامدیاں فانیاں توڑنو کناک سما لہندے ہیں کوئی رائی کہیں دے چھن ماتر سمیں جی سچے پاتشاہ آپ نے سیوک دیا جامدیاں فانیاں توڑ دن دے ہن سری بالا سندرواج سوئیہ یہاں بے دسو مل کے حرک ہے اور اس طرح آپس وچ مل کر کے پاو سری گرو جی بے بے نان کی جی جائرام جی بہت خوش ہوئے نے سادر سیو پلے کر ہی صدکار نال بہت چنگی طرح مارا سچے پاتشاہ جی دی سیوہ کر دے نے دوں میں دمپ دی مارا آئے دے بڑے پہن جی تے مارا آئے دے پائیا جائرام جی مکال بتاوہ دے آل مہاں تے سچے پاتشاہ دے اللو دیا دے آل کار دیا دی آل جنہ نو آدھ تے دیا کرن دی ایسے گرو نانک سیو جی مہراج ہو تھے سلطان پور وچہ اپنا سما بطیت کر رہے نے سلطان پورے سخ سنفر ہی تے سخ دے سہت مہراج سلطان پور دے اندر حجور وچر دے جس دا جھرہ جھرہ مہراج دے چرنانا رنگریج ہویا پیہا ہے سچے پاتشاہ دی مہراج سلطان پور سلطان پور صاحب بنا دتا گریب نوائنے چرن پا کر کے تارن جاں اوطار تر یو مہراج نے شرشتی نو تارن واسطے جس کارن واسطے اوطار تارن کیتا ہے کل کے نرمند مہا جڑ ہی جڑے کل جگدے مندی مت والے لوگ بہت جادے اوگنا وچ پاپا میں جڑ رہے یا سڑ رہے ہیں انہوں سچے پاتشاہ نے شاند کر لے اوطار تارن کیتا ہے جس کارن کر کے اوطار تارن کیتا ہے نا اوہ کارج مہراج جی نے اٹھوئی ارم بڑا ہے باسور ایک سساپت سو سچے پاتشاہ جی باسور ایک ایک دے نا آپ نے جڑے پین بے بے نان کی جی دے پتی پاک کون پایا جہرام جی دے ناڑ پگنی میں لبیست پیکار ہی تے اپنے وڈے پین بے بے نان کی جی ناڑ مل کر کے مہراج کاروچ بیٹھے ہیں سدگرو جی دے پایا جہرام جی بیٹھے ہیں بے بے نان کی جی بیٹھے ہیں حجور کاروچ بیٹھے ہوئے ہوں سچے پاتشاہ جی اپنے مکھ تو کہن لگے ہیں پنکج نین پربو گونین جونا دے نیتر کمل برگے پنکڑیاں برگے کھڑے ہن سچے پاتشاہ جو گناہ دے کارہن تنگرو نانک صاحب جی مہراج پنے مکھ بین سنو مام بانی کہ مکھ تو بچن کہن لگے کہ جہرام پایا جہرام جی ہے بے بے جی ساڑا جڑا بچن ہے او آپ سننا کرو کار بہین پلے نہجین کسے کامتوں بینا جڑا ہے او پلا نہیں ہے جاننا کرو کہیں پربین سبے جگ جانی جڑے سیانے ہننا ہو یوں کہیں دے ہے تسارا جگتی جاندا ہے کہ کرت تو بینا رہنا جڑا او ٹھیک نہیں ہندا ہے ہے جاگ ریت کریں سب پریت ہے گی ہے جاگ دی ریتی تے سارے اس دے اندر کرت دے کرنوچ پریت کر دے نے سو کیوں بے پریت کرو مان ماننی تے او جڑی سارے آن دے مانوچ ماننی ہے پاو چنگی لگ دی ہے تے اسی اس تو پریت اُلٹ پھر کیوں کرنا کریے دے ہو بتائے جو مان پائے جو تو ہڑے مانوچ پاؤن دی ہے نا کرت او ساڑے تائیں بتا دے ہو دس دینہ کرو بتائیں سمان پرچان جو پرانی تے جس کامنو کرنواستے پاو کا کرت دے اندر پرانی اپنے سمینو جڑا ہے او جڑا بتیت کر دے ہے پاو جنا کما مچ سدا پرچے رہن دے لگے رہن دے ہن سنکے پگنی پون بین پنے سنکر کے مہرائی دے وڈے پہن بے بے نان کیجی یوں بچن کہن لگے مان گیان سنو گن تو پرچا کہن لگے مارائی تو اڈا پرچاتا جڑا ہے نا تو اڈا پرچابا او تا ہے گیان دے بچن سنکر کے من دے اندر بچار کرنے آپ سنو گیان دے بچن دسو اسی سن کر کے اپنے من دے اندر نرنا کریے بچار کریے نج سروب نو جان لے مارائی تو اڈا پرچاواتا گیان دے بچن کہن تے سن دا تے انہ دے بچارن دا ہے جگ کنت متو چت سنت بیانت مہراج آپ جگت دے کنت مالک ہو تے جڑے سنت مہنت ہن پاو جڑے سنتان دے اس پرکار صبح ہن او تا پربو دے پریت والے ہن کرو مل سنتان سون چرچا او جڑے بیانت ہن سنت مہاتمہ انہ نر مل کر کے آپ مہراج گیان دی چرچا جڑی بچار ہے کو کرنا کرو نر نار چراچر دین دین دتار آپ تا مہراج جڑے پرش استریان ہن جڑ چیتن جنے میں جیو ہن انہ نو بین باستے آپ داتے ہو سچے پادشاہ آپ دے اگے تا ساری مایا ہتھ جوڑ کے کھلوتی ہوئی ہے آپ تا جیاں نو جڑ چیتن سب نو دین باستے داتے ہو داتان دے دین لئی سورا سور برند کرے ارچا تے جنے میں دیوتے ہن دیند ہن او سارے ہی آپ دی ارچا پوجا کردے ہے آپ دے اگے بندنا کردے ہن تن تان پدار تھا جو کر میں کردے اندر مارا جنہ میں تن میں جنہ میں انہ آج ہے جنے میں پدار تھا ہن کرنا تب لے کرو خرچا تو ہڈی کرپا کر کے ہی ہے تے جو کچھ بھی ہے وہ آپ لے کر کے خرچا جڑا ہے وہ کرنا کرو واق جرام پنے ابرام یوں جہرام جی نے یہ بڑے سندر واق جڑے سی یوں کہنا کیتے شری گرو جی دیتا آئیں جو کام نہ ہوئے سو تام تلی جے کہ جو بھی مارا عاودی اچھا ہے وہ تسی کارتوں جڑا ہے لینا کرو جے جگ کاج سو پاج سماج جڑے جگدے کم ہیں نا ایتا ایمیں چھوٹے ہی ہے سماج جڑا ہے نا ایتا ایمیں دکھاوائی ہے چھوٹے ہی جڑا برتارہ ہے تمہیں نہ چھاجت کیوں اور جی جے کہ تو ہنو نہیں یہ فابدے کیوں تسی یہ ناوچ فاسدے ہو لاج پرے مہاراج بسار سچے پادشاہ مہاراج لاج پرے گرو نانک دیو سچے پادشاہ جیتے سمیں پچے نج کا جہ موسے لکھی جے پچھو پڑو لاج پرے مہاراج بسار بچے نج کا جہ موسے لکھی جے میرے ورگے بکھو اپنے کمہ کاران چی فسے رہن دے نرنکار دے نام نو چیتے نہیں کر دے لجا نہیں کر دے ہن بیٹھ رہو جاس نام کہو آب بیٹھے رہو کر دے اندری تیوہی گرو دے نام دا جاس کہنا کرو ہر پریم لہو سکھ یوں مجھ دی جے اے حریدہ پریم جڑا ہے نا او لے کر کے آپ صدا ایتھے کاروچ رہو اس طرح سانو جڑا ہے آپ سکھ دےنا کرو حریدہ نام دا سکھ سانو می بکشنا کرو پون پنکج نین پنے مخ بین سوسا سن بید بخانت جیسے کہن لگے ہیں بیبے جی جس طرح گیان کہند ہے نا او تسی سننا کرو کہ گیان جڑا ہے وہ کی کہند ہے کیوں پدیش ہے کارسوں کارکار اہار کرے مہارات جی نے ہن ریتی بھی چلونی ہے نا سچے پادشاہ جی نے غریب نواز نے سچے پادشاہ نے اہا جا سکھنی پیدا کیتا کہ جڑا وی لڑ رہے مہارات سچے پادشاہ جی جنا دی باوتیں بانی وچ کیا ہے کہ جنا نے راج جوگ نو ماننا کیتا ہے مہارات شاہ جی سنسار دے وحار بھی کیتے ہیں سارے گرشت نو بھی نبایا ہے تو سچے پادشاہ جی مہارات پرمارت ہوئی گریب نواز نے اپنے سکھانو صد کر کے دیتا ہے یہ گریب نواز سچے پادشاہ جی دے گریب نواز دے اپنے چوج نے حجور نے اہو جیا سکھ پیدا کیتا ہے جڑا کرت ورت کردیاں ہویاں کارباری ہوئے ورتیاں کارباری سکھ پیری پائے یہ سچے پادشاہ نے ہن ریتی چلونی ہے نا اس کر کے مہارات سچے پادشاہ جی دست دے ہن اپنے وٹے پین جی دیتا ہی پھر پڑو کارسوں کرکار اہار کرے مہارات کے اندیا بیبے جی ہتھانڈ کرت کر کے جڑا اہار ہے پوزنوں کرنا چاہی دائے کرتارتھ دے کرے نر ایسے جے منو کھیس طرح کرینا اپنی دے نو کرتارتھ کر لیندہ ہے سہلا کر لیندہ تن آپ کمائے خواہے کے خوابت تن آپ کمائے کر کے آپ کھاندہ ہے تے خواہ کر کے کسے نو جڑا ہے کسے لوڑ بند نو دے کر کے جے کھاندہ ہے پوزن چھادن سادن دیسے تے جڑا پوزن میں تے شادن بسترہن سادن آن دیتا ہن دے کر کے مہا پر کھاندے تاہی رب دے پیارے آن دے تاہی دے کر کے جے کوئی آپ ہنڈا ہنڈا تے کھاندہ ہے کرنا کرے سنت ادھار کرے پھر کرپا کر کے سنت ماتمہ جڑے ہیں رب دے پیارے خدا بھی ادھار کردن دے پاہ پیتر پھیر نہ آبت کیسے اوہ سنسار دے اندر پھر کدے بھی جنم لے کر کے نہیں آن دا ایک گرستی واسطے ترم سچے پاتشاہ جی کہیں دے آن کہ جڑا آپ کرت کر کے کمائے کر کے کھاندہ ہے نا تے دوسرے نو نعرہ سچے پاتشاہ کہیں دے کھوندہ ہے پوزن دندہ ہے بستر دندہ ہے اوہ دے انہی کرت دے ناڑ ہی جڑے اپنی سچی کرت کردہ ہے تے دس ماہ دس وند کردہ ہے جمعے شری گروہ جی نے پھر آگیا کیتی مریادہ بننی مار آئے کہیں دے وہ پاہی جنم دے لیکے سنسار وچنی پھر آن دا پھر جہرام جی نے کیونکہ رائے بلار جی نے آکھیں ایسی یہ نہ دی آگیا وچنی ہو سدا آگیا نہ کدے یہ تو بھی موڑ نہیں جہرام جی نے اس گلنو چیتے کر کے اوہ ہاتھ جوڑ کے پھر پایا جہرام جی کہنے لگے تم آئے سر مومن ہے انساری کہ مارا ہے تو اڈی آگیا تے میرا من جڑا ہے تو اڈی آگیا آدھا صدا انساری ہے مور سکاؤ نہ کہہو تم رو تو ہڈا کیا ہویا میں جڑا کدے بھی موڑ نہیں سکدا جن کی نوت رائے بلار اچاری جنہ دی اس ترائے بلار جی نے اپنے مکھ تو اب کہی ہووے لکھا پڑے تو کہو مجھ سون مارا جی نو پھر جارام جی کہنے دے جیتا کوئی حساب کتاب کرنا جان دے لکھا پڑے ہوئے ہو تا پھر میرے تائی کہنا کرو دسنا کرو کچھ لے دے ہو جو ہوئے لکھے کی کاری جی کوئی لکھے دی جڑی حساب کتاب دی کاری جڑی نوکری ہووے تا اوہ پھر میں جڑی ہاں سب جانت پانت حساب سچے پادشاہ گریب نواز جو حساب کتاب گریب نواز جی کہنے دے اسی سارا کو جہی جان دے کیونکہ سدگرو تا بدیا دے جنم داتے یا گریب نواز جی سچے پادشاہ جی کہنے دے پھر پڑو ہاں سب جانت پانت حساب مارا کہنے دے سب طریقیاں دا حساب اسی جان دے ہاں کے لینے جو دینے پھلے ہے بچاری مارا کہنے دے کی لینہ کی دینہ پھلے طریقے نڑا سی بچار دیا سمجھ دے ہاں دوہرا دا اولت خان نواب کو جیڑا دا اولت خان نواب ہے تھو دا سلطان پر دا موڈی خان نا لے ہو تے پھر جہ رام جی کہنے لگے جیڑا دا اولت خان نواب دا موڈی خان نانا او تسی لے لینہ کرو تم تے ہوئے نواب جو تے پھر تو ہڈے کنوں جیڑا جے چل سکیتا کرو کاج صبح اے ہو اے ہوئی صبح کارج جیڑا پھر تسی کرنا کرو کبیت پاکھی جو جے رام سو نانک جی مان مان تس سمیں جو جے رام جی نے آکھے آنا گرو نانک سیب جی مہراج اپنے مان دے اندر مان کر کہیں کرتار نربا ہے موہ کاج کو کہن لگے جی رام جی جو کرتار ہے نا پرمیشر ساڈے سار کام نو نبا پاو پرمیشر ساڈے کام نو پورا کر دے وے گا دین بند دیا ند صدا ای پر صد سار کیونکہ دین سمندر دیا دا سمندر ہے واہ گرو ایک آل صاحب تھام آتے پر صد ہے سنت سہائی رکھ ہے نج نام لاج کو سنت سہائی ہے اپنے نام دی لاج جی پرمیشر رکھ دا ہے پاک جی رام تم پاس ہوئے آوے کام جی جی رام جی کہن لگے تو ہڈے کوڑ پھر ایک کام ہوا آوے گا ہردے میں وچار جانو بہت سماج کو میں ہردے وچے بچار دا جان دا سارے سماج دیتا آئیں چلیے نباب پاس ملیے آواست ہیں کہ ہن چلیے پھر نباب دے کوڑ ادھے کرے جا کر کے میرنا کریے کیجینا بلام اب پھلو دن آج کو پھر دیری نہ کریے آج دا دن ہی پڑا ہے سوئیہ دولت خان کے پاؤن گئے پرب تدو ست گرو گرو نانک صاحب جی دولت خان نباب دے کال سچے پاتشاہ جی گئے ہے جائے ملے سب بات جنائے جا کر کے ملے آئے تے ساری اہمودی کی کار چلائے چین لگے وہی اہمودی دی کار جی چلاؤ انگے سو جان سا دی ست تے کہیں دے ہے تا بہت سیان تے بڑا ہی چتر جا دس دا ہے پوشش دی تپ او ہر خائے خوش ہو کے دولت خان وااب نے تے سمینا مودی خان نے دی ہجار جڑا آنا ایتھ ہن کار خک لکھ رہے ہے جڑا ہے اے او سمیدیاں مورا پاور رپییاں جے کہے لبو سمجھا انہیں اہم ہجار رپییاں جڑا سی دی نا کی تا جی رام سمیت لے کر آئے جی رام جی دے سمیت لے کر کے ماراج او ہٹ دے اندر آ کر پاؤ کی تا آ پن میں سو دا سب ہے جی ہٹ ہے آپ ہٹ او دے اندر سارا سو دا سچے پادشا جی ماراج مدی خر نی بیٹ پاؤ نا کی تا تول دیت نج پان تول تو کہ ست گرو جی اپنے کار کم لان دن دے لین ہار جو آب ہی گی لین بارے اون دے ہن سو دا دو ہرا آی اس لے کر سو سا کی لے کر کے آگ اپنے بڑے بہن بے بے نان کی جی دے خان پان بید جو اے جو اپنے لنگر آدھ شکن شکون دی ریتی ہے اپن اپنی مہ کر مہ راج اپنی ہٹ دے اندر ہی لنگر پرشاد جیڑا ہے او شک دے ہاں جی مر چی چی مہ ہو اے جی چی دے اندر روچی ہندی ہے اچھا ہندی ہے پائی بالا جی لنگر تیار کر دے سچ پاتشا مہ راج اپنی ہٹ دے وچ ہی رہیش ہوئے او تول دے وٹ جن نن مہ راج تیرہ تیرہ سد گرو جی تول کر دے گریب نواز سچ پاتشا جی دیا سنگ تان درشن دیدار کر دیا سچ پاتشا مدی دی کار سب دی گری بی روڑ دن دے اے پرسانگ جم اگ کتھ آوی گی سرم کر سچ پاتشا مار آئی دی کرپا نام دی پریت پرابط ہوئے ہوئے پلا بخش لینیا جی آیس لے کر سسا کی خان پان بد جوئے اپن اپنی مہ کرت جم روچ جت مہ ہوئے واہ گرو جی کا خال صاح واہ گرو جی کی فتح ہے اچوت ہے پار برم اب ناسی آگ ناس ہے پورن ہے سرب میں دکھ پنجن گون تاس ہے سنگی ہے نرم کار ہے نرگن سب ٹیک ہے گوبند ہے گون ندھان جا کی صدا سب بے گھ پورم پر ہر ہر ہے ہے پی ہو ان ہار ہے سن تہ کہ صدا سنگ سب ندھان ندھار نانک نانک ہوت نحال نانک گرو نام جہاج ہے چڑے سو اترے پار جو شرد دھا کار سیم دے خیل گروہ گروہ سنگ 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 نانک گروہ گوبند سنگ جی صدا سنگ پار کلیان وائے گروہ جی کا خان سنگ وائے گروہ جی کی فتح